اسلام علیکم آج کا ایک دل سوز واقعہ میں ایک سوہ سال کی بچی کے والدین کی خواہش پر آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ جو اس ننی جان کے ساتھ ہوا ہے وہ کسی بھی بچے کے ساتھ نہ ہو اس واقعہ کا اس ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں میں شعور اجاگر کرنا ہے نہ کہ کسی کی کردار کشی کرنا ہے کسی کو نشانہ بنانا ہے معاشرے میں ہجان برپا کرنا ہے یا کسی کی دلازاری کرنی ہے سبا سال پہلے ایک بچی کی پیدائش ہوئی وقت سے پہلے تقریباً ستائیس ہفتوں کے قریب کا حمل تھا اور بچی وقت سے بہت پہلے یعنی پری مچور ہوئی پیدائش پہ اس کا وزن تقریباً پوائنٹ سیکس پوائنٹ سیون کیج یعنی چھے سو سے سات سو گرام ایسے بچے کا بچنا سروائیو کرنا کافی بڑا چیلنج ہوتا ہے کیونکہ اس میں مختلف طرح کی پیچیت گیا ہوتی ہیں پیپڑوں سے جل سے انفیکشن دماغ سے ریلیٹڈ اس بچے کی پیدائش ایک شہر کے پوش ہاسپٹل میں مہنگے ترین ہاسپٹل میں ہوئی جہاں پر اس بچی کا علاج تقریباً چھے سے سات ہفتے ہوا بچی وینٹلیٹر بھی جانی سانس والی مشین پہ بھی رہی مختلف طرح کی عدویات بھی اس کو ملتی رہی مہنگی سے مہنگی پھر انفیکشن اور کافی پیچیدہ مسئلے آکسیجن لگی رہی اس بچی کو جب ڈسچارج کیا گیا تو ماں باپ کے لئے بھی کافی چیلنجز تھے کیونکہ پرائیورٹ سیٹم میں نرسری کے جو ایکسپینسز اور اخراجات ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں اس بچی کو ماں سے ڈسچارج کر دیا گیا ماں باپ کو کوئی خاص معلومات نہ فرام کیں گے کہ اس کا فالو اپ کیسے رکھنا ہے کچھ ماں گزرنے کے بعد ماں باپ کو پتا چلا کہ بچی ٹھیک سے دیکھتی نہیں اس کی آنکھوں میں سفیدی آنا شروع ہوگی انہوں نے جب آئی سپیشلسٹ کو دکھایا تو پتا چلا کہ اس کی دونوں آنکھیں کام نہیں کرتی اور اس کا مزید کوئی حلاج نہیں ہے یعنی بچی کی نظر جا چکی ہے اور اس کا کوئی مستقل حل موجود نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ وقت سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو اس کی آنکھ کا جو پردہ جس کو ریٹینا کہتے ہیں وہ میچور نہیں ہوتا وہ ٹھیک سے بنانی ہوتا اس میں مختلف تبدیلی آتی ہیں تو یہ بچے جو وقت سے پہلے ہوتے ہیں ان میں وہ پردہ متاثر ہو سکتا ہے اس لئے کوئی بچہ جو وقت سے پہلے پیدا ہو پورے سینتیس ہفتوں کو نہ ہو بتیس تیس تیس چونتیس ہفتوں کی پیدایش ہو اس بچے کو پیدایش کے کچھ ہفتوں کے بعد چار سے چھ ہفتے کے بعد اس کی آنکھوں کا معاینہ لازمی ہونا چاہیے اس کی آنکھ کے پردے کا معاینہ لازمی ہونا چاہیے اگر اس سٹیج پر اس کی بیماری پک کر لی جائے تو اس کا علاج ممکن ہے بچے کو ہم بینائی جانے سے اس کی نظر جانے سے بچا سکتے ہیں علاج کر کے لیکن انفرشنیٹلی اس بچی کے ماں باپ کو کسی ڈاکٹر نے گائیڈ نہیں کیا اس جگہ والے ڈاکٹر صاحب نے یا اس ہاسپٹل والا نبی ان کو گائیڈ نہیں کیا کہ ڈسٹاج کے بعد اس کا آنکھوں کا معاینہ کرانا ہے اب بچے کی عمر ہے سوہ سال اس کے گروت ایشوز بھی ہیں ملٹپل لیکن وہ زندگی کے رنگ نہیں دیکھ سکتی وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو نہیں دیکھ سکتی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی بچے پری میچور یعنی وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں ڈسٹاج کرتے ہوئے تمام بچوں کے ڈاکٹر اس چیز کا خیار رکھیں تمام ہاسپٹل والے اس چیز کا خیار رکھیں کہ اس بچے کو ڈسٹاج کرنے کے بعد آنکھوں والے ڈاکٹر کے پاس ضرور بھیجیں تاکہ وہ آنکھوں کا معاینہ کریں اگر اس میں کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو ٹریٹمنٹ کریں اور اگر نہیں ضرورت تو بہت اچھی بات ہے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں بھی یہ سیٹ اپ موجود ہے اس کو کہتے ہیں ریٹینو پیتری آف پری میچورٹی یعنی آنکھ کے پردے کا جو وقت سے پہلے بچے ہیں ان کا معاینہ کچھ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں بھی کیا جاتا ہے اس میں سب سے عالی مثال ہے لاہور جنرل ہاسپٹل کی ادھر بچہ وارڈ میں اور آنکھوں والے ڈاکٹر ڈاکٹر جو ہیں وہ مل کے ان بچوں کا پردے کا معاینہ کرتے ہیں اور جس بچے کو بھی علاج کی سہولت دینی وہاں پہ دی جاتی ہے اور بہت سے ایسے بچے ہیں جن کو بینائی جانے سے بچایا گیا ہے تو آج کا مقصد صرف آپ کو یہ پیغام دینا تھا اس پیغام کو سنیں اور اس کو دوسروں تک پھلائیں اپنا بہت بہت خیار رکھیں اللہ حافظ